حضر، گھر پریوار یا ویپار میں بھی مصیبتیں گھر اور کام پہ واسط دوش سگرٹ، شراب یا کسی اور نشے کی عادت حل ہے، مجھ سے بات کریں میں اور آپ مل کے ڈھونڈ لیں گے راستے don't worry, we'll fix it مجھ سے بات کریں مجھ سے بات کریں مجھ سے بات کریں موسیقی 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 جلان کر جو چھپ گیا ہے وہ پرمانا دھوند تی ہوں Wow! Hello and welcome to Live with KCXL Your lead to excellence IELTS 8.5 and self-pip tab Only in 5 intensive sessions Only at KCC English and Excel Canada Your 100% success rate in IELTS and self-pip exams We have here a very eminent guest A very jolly personality You heard him singing We have here Sarun Arora The man of his word A versatile person And I had the privilege of seeing him live Because we watch his ads on Sony So we have a live camera And of course we have here Casey Johan The director and professor of KCC English and Excel Canada Who will get you ready Only in 5 intensive sessions Only for IELTS 8.5 and self-pip tab Sarun Ji and Casey Welcome to Live with KCXL Again it's a privilege to have you It's an honour to have you And such a man And such a positive personality Welcome Before kuch kehenge sir Pele ikar Ikar Burak Is that all IELTS my song Where are you Ar Schritt What does this mean The way youane Are you young پارمیسٹ ہیپنوٹسٹ اموشنل کوچ ریلیشنشپ کوچ ایمیونی بینگ ایمیونی بینگ جن کو میں سنتی رہتی ہوں باہر باہر سنتی ہوں انسپائر ہوتی ہوں اور ان کی انسپریشن ایسی ہیں کہ ہماری لائف کو ایسا پوزیٹیو انرجی ملتا ہے ایسا ان ڈپت انالیسیز ملتا ہے کہ ہماری لائف میں چینج ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اگر پیار تحت جگہ تحتیل ملتا ہے ملتا ہے رو الحب اپنی نکل جائے اے نکہیں زرہاں کہہ دے میری جاں کہہ دے نہیں چین پڑے جب رہن پڑے نہیں چین پڑے مانا تُو سارے ہسینوں سے ہسی ہے مانا تُو سارے ہسینوں سے ہسی ہے اپنی بھی صورت بری تو نہیں ہے کبھی تو بھی او کبھی تو بھی ہمارا دیدار کر لے جھوٹا ہی سہی پبل کے لیے کوئی ہمیں کیار کر لے جھوٹا ہی سہی کیا بادے جی مزا آگیا بہت زیادہ مزا آگیا پر بڑھ کے ہمارا کوئی دیدار کر لے جھوٹا ہی سہی یہاں جھوٹا نہیں ہم سچا دیدار کروا رہے ہیں آپ کو سرن اروڑا دیے اسٹرولیجر سر سرن اروڑا اسٹرولیجر کون ہیں سرن اروڑا مجھے انسان ہوتا ہے وہی دو ناکھیں دو ناکھیں ایک ناکھیں وہی لبر ہے وہی کڈنی ہے وہی بھوک ہے وہی پیاس ہے وہی سانسے ہیں وہی چاہتے ہیں جیسے ہر کوئی ہے وہی دل ہے وہی تلکتا ہے بالکل دل ہے تو ٹوٹے گا اگر دل نہ ہوتا تو ٹوٹتا نہیں اگر دل دل ہے تو ٹوٹے گئے اللہ یہ بڑی سارو جی میں نے اس کی گلی میں چھوڑا اس کی گلی میں دل کو توڑا پھر بھی سینے میں دھڑکتا ہے یہ دل جو نہ کرنا تھا گر ڈالا پھر بھی یاد اسی کو کرتا ہے یہ دل یہ دل دل سے تجھ کو بے دلی ہے مجھ کو ہے دل کا غرور تو یہ مانے کہ نہ مانے لوگ مانیں گے ضرور یہ میرا دیوانا پن ہے یا محبت کا سرور تو نہ پہچانے تو ہے یہ تیری نظروں کا قصور یہ میرا دیوانا پن ہے تو دل کا تو ایسی ہے کیا بات ہے سرون جی ایک بات ہے ہم کچھ سال پہلے ملکات بھی ہوئی ملکات بھی ہوئی ملکات بھی ہوئی سرون جی لوگ دل انہوں نہیں تلوستے تو انہوں نے اپنے ایک تو جسوں کو نزو تمام کے لئے اگر وہ نسیح فکر میں جاند ہوں جو ایک ہے کہ لوگ ملتے ہیں انہوں کے لئے دارے ہیں تو تعالی اسرولوجی کے روڑے mہر دارے سارے ہیں اسی حسٹری کیا جسہ ہے اور اسرولوجی کے لئے ہی بات کرنے کے لئے دیکھو اسرولوجی و آنے اپنے روڑے ہیں اور یہ یقین مانے کہ دنیا کا ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو اس میں نہیں مانتا مجھے لگتا ہے کل بارش آئے گی بارش آنے والی ہے یہ اسٹرولوجی ہے آپ ریڈکٹ کر رہے ہیں یا آپ آگے کل میں چار بجے نکل جاؤں گا اگر ایسا ہی گھونتے رہے اگر ایسا ہی رہا تو فر تمہیں زکام ہو جائے گا یہ بھی ایک قسم کی پریڈکشن ہے آپ فیوچر کو دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے پیسے اور اکٹھا ہو جائیں دو ہزار بیس میں ہم مکان لے لیں گے آپ آگے آنے والے فیوچر کو فور سی کر رہے ہیں چلی ہم یہ ایموشنل باتیں چھوڑ دیتے ہیں سکس ایٹی میں ہم بیٹھے ہیں اور ہم آگے آنے والا ویدر سن رہے ہیں کل بارہ بجے کل بارہ بجے تھنڈرسٹارم آ جائے گا یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا ٹرافک جو ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے آگے آنے والے ٹائم میں اتنا ہے اتنا نہیں ہے جو جب ہم فورو ون پہ چلتے ہیں تو وہاں پر وہ سائنز بغیرہ ہوتے ہیں کہ فورٹی منٹس لگیں گے آپ کو وہ کیا ہے وہ آگے آنے والے ٹائم کی پوسیبیلٹی ہے پروبیلٹی ہے کس چیز کے اوپر بیس ہے جو ڈاٹا اویلیبل ہے ہمارے پاس پاسٹ میں بھی اور ابھی کی جو کیلکولیشنز ہیں اگزیکلی وہ ہی ہے اسٹرالوجی تو اسٹرالوجی بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے جس چیز کے اوپر ویدر مین کام کر رہا ہے اسٹرالوجر بھی وہی کام کر رہا ہے تو سوال یہاں یہ ہے کہ کیا یہ خدایی دعویٰ ہے جی نہیں جب ہم کہتے ہیں کہ خدایی دعویٰ ہے تو وہ تو فرصرف خدا کا ہے نا اچھا پھر انسان کیسے وہ حد پار کر سکتا ہے کہ وہ خدایی دعویٰ میں چلا جائے اچھا واو تو وہ تو وہی کیا بات ہے کیا تیرے من میں سمائی کائے کو دنیا بنائی وہ تو وہی دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کائے کو دنیا بنائی اچھا پریت بنا کے تنہیں ہسنا سکھایا ہسنا سکھایا رونا سکھایا جیون کے پتھ پر میت ملائے جیون کے پتھ پر میت ملائے میت ملائے میت ملائے تنہیں سپنے سجائے سپنے سجا کے تنہیں کائے کو دے دی جدائی کائے کو دنیا بنائی کیا بات ہے کائے کو دنیا بنائی بہت خوب جی سردن جی میرے گوز بامز مجھے آگے ہیں یہ تو ہے بان ایک چیز ہے یہ درد جو مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کی آواز میں یہ کہاں سے آیا یہ زندگی میں دیا نا جی جھولی بھر کے دیا یہ تو جھولیاں بھر کے ملا زندگی سب کو دیتی ہے آپ کو بھی ملا سب کو ملا؟ میں تو خدا سے نراد ہو جاتا اگر مجھے درد نہ ملتا تو میں کیا مطلب پرایا ہوں یا میں تمہارا باقی سب کو دیا پھر اب روتے کیوں ہیں میں ہی تا کیا میرے ساتھ ہی ہونا تا کیا دیکھئے میں آنے سے پہلے کسی سے بات کر رہا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پیس جو ہے وہ کیسے مل سکتی ہے کیسے تو میں نے ان کو کہا جب تک یہ کیسے والا سسٹم ہے جب تک کیسے ہے تر تک پیس نہیں ہے یہ کیسے گرا دو اس کیسے سے نکل جاؤ جو بچ جائے گا وہ پیس ہو جائے گی جیسے کوئی پوچھتا ہے جیسے میں نے کسی کو کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے تمہیں مجھ سے پیار کیوں ہے یہ جب کیوں گر جاتا ہے اور جب باقی بچ جاتا ہے وہ پیار جو انسان اس بات کا جواب دے سکے کہ آپ سے پیار کیوں کرتا ہے وہ جھوٹا ہے کیوں کا ہر جواب جھوٹا ہے کیسے کا ہر بات ہر جواب جھوٹا ہے کیا خدا کیا ہے جس نے یہ جواب دے دیا وہ جھوٹا ہے کیا کیسے کیوں جو زندگی ہے وہ کیا کیسے اور کیوں سے پرے ہے مگر یہ ریزن ہے ہمارا لوجک کہتا ہے کہ یہ ریزن ہونا یہ ایموشنل ہو آپ ایموشنل نہیں ہونا لوجک پوچھتا ہے کہ مرگی پیدا ہوئی پہلے مرگی ہوئی کہ انڈا ہوئی لوجک کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیڈ اور ٹیل پہلے پہلے بات میں نہیں ہوتے ہیڈ اور ٹیل ساتھ میں آتے ہیں سکہ بلتا ہے لیور اور کڈنی پہلے بات میں نہیں ہوتے جس جس کھن اللہ نے خدا نے ایک بنایا اسی سمیں چکن بنا ایک ساتھ جس سمیں میری آنکھ بنی اسی سمیں میرا کان بنا کان اور آنکھ میں کوئی فرق نہیں تھا کیا بات ہے کرییشن جو ہے وہ ٹوٹیلٹی میں ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں جب ہم توڑ کے دیکھتے ہیں تو پھر ہم پہلے بات میں پڑ جاتا کئی بار آپ نے یہ بھی سوال سنا ہوگا کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے یہ جو جانا ہے یہ باڈی کے لئے ہے روح میں کوئی ڈسٹنس نہیں ہے ڈسٹنس جسموں کے بیچ میں ہوتا ہے روحوں کو بیچ میں ڈسٹنس نہیں ہوتا ہے ڈسٹنس کے لئے فیزکل بینگ ہونا ضروری ہے اگر آپ کا فیزکل بینگ نہیں ہے تو ڈسٹنس بھی نہیں ہے سپیڈ بھی جو ہے وہ فیزکل بینگ کے لئے ہے جو جب آپ فیزیکل وینگ میں نہیں رہتے تو پھر سپیڈ جو ہے وہ معنی نہیں رہتی اچھا سرون جی اس بات پر ایک اور سوال بنتا ہے وہی ہے یہ فیت کیا ہوتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے توقل کیا ہوتا ہے یقین کیا ہوتا ہے اور جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں کیا وہ کون ہیں سمیون ہیں اس سے پہلے ایک شعر بھی آتا ہے جی ارشاد میرے مقدر پڑھنے والے نے مجھے پرشانی مٹا دے سرون جی میرے مقدر پڑھنے والے نے پرشانی میں ڈال دیا ہاتھوں کی لکھیریں دیکھ کر بولا تجھے موت نہیں کسی کی چاہت مرے گی کیا بات ہے اس میں تو مقرر بنتا ہے ایدنا پیار کے افسانے سنے تھے لوگوں سے پیار کیا ہوتا ہے یہ تُو نے سمجھایا دل میں ایسا ڈرڑا تھا دل ہو گیا دیوانا دل ہو گیا دیوانا تو سرون جی مجھے بات پیتائیں کہ دل میں حجیب سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے بندہ ڈڑتا ہے گیا مجھے اتنا محبت ملے اتنی عزت ملے کہ میں اس کی کابل ہو ہوں یا جب آپ کیشی تیزت اور محبت تو وہ بھی سوچیں آم اید اگر good for it باید سرون جی مجھے اتنا تھکرا جائیا مل رہا ہے ریجیکشیل مل رہا ہے میرا پیارانی عمینت للاو ہے مجھے وہ رسپاونس دنہی مل رہا جس کی میں حق دار ہوں کہ کیا میں ڈیزرف کرتی ہو یہ جب آپ گانا سر میں گاتے ہیں جب گانا سر میں گاتے ہیں تو جو سننے والا اس کی فرمائش ہوتی ہے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ آپ گاتے رہے اگر آپ شکایت کر رہے ہیں اور اوپر والے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ شکایت سالو بکھو تو آپ کی اگر کوئی چاہت پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ بلکل سر میں ہیں اوپر والے کے ساتھ اور وہ کہتا ہے کہ بچے کوئی بات نہیں ہیں اور تھوڑا سا دوسری چیز کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پیار نہ ملے یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر والے نے فیلٹر لگا دی ہیں کہ غلط نہ ملے جو بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ نیگٹیو آ رہے ہیں اور وہ فیلٹر ہوتے جا رہے ہیں نہیں 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 جو پوسٹ ہے وہ کسی ایسے کے لیے ہے جو ڈیزرو کرتا ہو اس لیے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کسی کسی پوسٹ کے لیے کئی انٹریوز ہوتی ہیں جیسے وہ میوزیکل شوز ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں تو وہ جو جو لاسٹ میں جو چنا جاتا ہے جو بعد میں جو سٹار بنتا ہے وہ بہت ساری چیزیں فیلٹر ہو کے بنتا ہے وہ شروع میں ہی نہیں اس کو بنا دیا جاتا ہے This is the same thing جوا ہے x fก but sir یہ جو آپ کہہ رہے đã ça دل اسے کے لیے بھی پر ڈھڈکتا ہے ہر کسی کے لیے بھی پر ڈھ�рыв دل اس کے لیے پر ڈھڑکتا ہے دل اس کے لیے پر ڈھڑکتا ہے جس کے پاس ڈھڑکنے کی کنجی ہے جس کے پاس ڈھڑکنے کی کنجی ہے اس کے لیے پر ڈھڣکتا ہے اور وہ بھی ڈھڑکائے جا جتا ہے کیا پیار ہے ایک اور ب절ے ک Mann Stăm خوشب에서 خوشب اور بüxہ آپ ہے جو زیادہ کاری میں اور ایک ہوتا ہے دلین ٹھوچالو ہے ہمارے کام کے لئے ہیں جیس نی بار بھی باہتا ہے نہیں تو پھر لویلٹی، کمیٹمنٹ، ساتھ رہنا اور ون لف یو یہ ساری بات ہیں باپاتے ہیں وہ جو لویلٹی والی بات ہے وہ محبت کی چاہت ہے محبت چاہتی ہے کہ میں صرف تیری ہو کے رہوں یا میں صرف تیرا ہو کے رہوں تیری دیوانی ملتا ہے انا وہ میں اگر وہ پاسبل ہے یا نہیں ہے آگے کا کیا پروگرام ہے کس کی ٹکٹ کان پہ کٹ کی ہوئی ہے کس نے کونس سٹیشن پہ اتر جانا ہے کب ملنا ہے کب مل کے بچھڑنا ہے کہ تو اوپر والا جاتا ہے ایڈا ہو جانا ہے کی relationship میرے پاس ایک کوٹ ہے کے سال جدے کہ passage میں ہوں нنزی بہنی کا مطلب ہوں گی سییہم ساتھ زیاد لائے ایس پر ایک جواب دوں آپ کو ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے آغاز عاشقی کا مزہ آپ لیجئے انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے جلتے دیوں میں گھروں جیسی لوگ کہاں سرکار روشنی کا مزہ ہم سے پوچھئے ہم ہم بہترین بہترینے ہیں کہ ایک بند سے شادی کریں اور بچے پیدا کریں اور ایک بند سے پتری پر چلیں آپ جیسی بندی بندی ملتے ہیں بہترینے ہیں کہ اسے بہترینے ہیں دیکھیں پہلے تو ہم جو محبت یا جیسی آپ نے ایک والی بات کری یا اس کو کسی شاعر نے بہترینے ہیں اور میں اجازت دوں تو گاہ کر سنا پاکا جی جی ضرور جی ضرور لاکھ منا لے دنیا ساتھ نہ یہ چھوٹے گا آکے میرے ہاتھوں میں ہاتھ نہ یہ چھوٹے گا ہو میرے جیون ساتھی تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے ہو جہاں بھیلے جائیں راہیں ہم سنگ ہیں اب جو آپ نے جو بات کری بچے پیدا کرنا شادی کرنا شادی بچے ویوہ نکاح یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سماجی پر بستہ ہے ٹھیک ہے نا جب آپ سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں جب آپ سماج میں چلے جاتے ہیں سماج کے لئے انڈیجوال معنی نہیں رکھتا ہے جو سوسائٹی ہے وہ اس کے لئے انڈیجوال کچھ بھی نہیں ہے سوسائٹی کا اپنا حساب کتاب ہے وہ انڈیجوال کو ٹوٹلی اگنور کرتی ہے اسی لئے اگر دو انڈیجوال کو ملنا ہو تو سوسائٹی سے چھپکے ملنا جایا جاتا ہے اور جب سوسائٹی ملتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے پہلے دو جنے ملیں گے پریوار بھی ملیں گے ساماج بھی بلا جاتے ہیں بوہ بھی بلا لیتے ہیں پوری برادری کٹھی کر لو جن کو نہیں بھی جانتے ہیں سوسائٹی چاہتی ہے کہ پورے کو پورے تماشبین اکٹھے کر لیا جائے آپ کو تماشا بنا دیا جائے تاکہ اگر آپ الگ ہونے کی سوچے بھی تو آپ کا جیسے ملنے پہ تماشا بنا ہے ایسے الگ ہونے پہ بھی آپ کا تماشا بنا جائے محبت کونہ ڈھونڈتی ہے محبت چھپتی ہے کیونکہ سوسائٹی محبت کو اپروو نہیں کرتی تو دونوں بالکل اچھا سوسائٹی اگر آپ اوپر والے کے پاس یا اوپر والے کی نظر سے دیکھیں اوپر والا سوسائٹی کو اپروو نہیں کرتا وہ محبت کو اپروو کرتا اس کی بلیسنگز جو ہے اس لیے سوسائٹیز کے نام پتہ نہیں کون سی سوسائٹی کب تھی کب نہیں تھی لیلا مجنو شیری فراد وہ ابھی بھی زندہ ہے اور تا عمر تک زندہ رہیں گے مطلب وہ محبت جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی چاہے وہ سلیم انارکلی کی ہو کب کون آیا کون گیا کون سا راجہ کون سا سماج اس کی کوئی گنتی نہیں ہے سماج آتے جاتے رہتے ہیں محبت ہمیشہ تا عمر زندہ رہتی ہے اس پر ایک شیر آتا ہے کہ اب ان حدود میں لائی ہے انتظار مجھے وہ آ بھی جائیں تو آئے نہ آئے تو بار مجھے تو سارون جی جو انتظار ہوتا ہے کہ کسی نظر کو تیارا انتظار آنے تو ہم انتظار کیوں کرتے ہیں وہ ہمیں لب کیوں نہیں ملتا ہم لوگ کیوں ایک آس میں رہتے ہیں کہ میرا مسٹر رائٹ آئے گا اور آئے گا بھی آئے گا یہ پتہ ہوتا ہے پرشور بات ہوتا ہے ہمارے اوپر یہ ایک ایموشن کا چیز کچھ ایسا ہے سوسائٹی مائنڈ کی کنڈیشننگ کرتی ہے پہلے وہ آپ کو یہ وشواس دلاتی ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ کوئی مسٹر ہے یا مس ہے کوئی سپنوں کا راج کمار ہے اور پھر وہ آپ کو ساتھ میں یہ بھی وشواس دلاتی ہے کہ وہ آئے گا سوسائٹی کا مطلب کیا ہے یہ سب کرنے کا تاکہ آپ کو بزی رکھا جائے آپ کو کنفیوز رکھا جائے بزی رکھنے سے اور کنفیوز رکھنے سے ہوگا کیا کہ آپ سوسائٹی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے کیونکہ سوسائٹی آپ کو گنتی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں چھا گزر جائے گا تو گزر جائے گا کوئی باتنی بچے پیدا کر گیا اپنا کام کر گیا چلنے دو ہو سرم جی بہت سی لکینیں کہتے ہیں دو دل ہیں دو دماغ ہیں بہت سی اور چھوڑی چھوڑی لکینیں ہیں مطلب ہے میں سوچتی بہت ہوں کہتے ہیں یہ ابحار ہے تو اس کا مطلب ہے پیسہ بہت ہے جس کا نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ غریب بہت ہے جس میں سیدھی سیدھی لائلیاں کہتا ہے کہ جس کی زندگی لمبی ہے اس کی کیا واقعی کوئی سائنس ہے دیکھیں جس کا ابحار ہے یا تو اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ پیسہ تو ہے پلس میں ہے یا مائنس میں ہے شاید دل بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے یہ ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے دیکھ یہ پامیسٹری کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے ایک انسان اگر محلی جے پیدا ہوتا ہے ایک جنوری 2018 میں کیوں انسان اختیوار ہرتا ہے ہمیں آپ کے Šい مال ہیں ست Verb Launch Very important topic سران رورہ as the 팝 섞ست we're gonna explore more sometimes ہمیں لیکن ننس طرح move on kids we have the expert here who's really an expert and i would love and i'm gonna just love to have him here we'll just go on a short break we'll see you soon keep watching live with kcx umpthm24 we'll come back موسیقی 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 وہ والی چطر ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے ہر نار چطر ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو چطر ہونا بھی یہ ادا ہے جیسے معصومیت ایک ادا ہے ایسے چطر ہونا بھی یہ ادا ہے کیا بات ہے جی بہت خصورت لیڈیز لیڈیز آپ کو کھننگ آپ کو کھننگ کیا نہیں اگر آپ کو کھننگ آپ کو کھننگ ہم بریک سے پہلے بات کہنے تھے یہ ہاتھوں کی لکیریں مٹ سی گئی ہے وہ مٹ سکیا ہے وہ نہیں رہا بات میں کہتی ہوں کہ جو نہیں ہیں ان کو بھی آپ لگا دیں دیکھیں ایک آدمی ایک دن پیدا ہوتا مان لیجے کوئی انسان پیدا ہوا ایک جنوری 2019 کو جس دن پیدا ہوا ہم اس کا ایک برث چارٹ بناتے ہیں وہی رہے بنے گا دس سال بعد اس کا برث چارٹ بناتے ہیں چارٹ پھر بھی وہی رہے گا پچاس سال بعد بناتے ہیں چارٹ پھر بھی وہی رہے گا وہ بچارہ خود ہونے کے قریب ہے اس کا چارٹ بناتے ہیں پھر بھی وہی رہے گا کچھ بھی چینج نہیں ہوگا جو پہلے دن چارٹ تھا تو ایک پاتھ ہے جو ڈیسٹنی نے ڈیسٹائن کیا ہے کہ تم اس پاتھ کے اوپر چلو گے ٹھیک ہے جی ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گوگل میپ بتاتا ہے کہ یہ والا پات ہے تو وہ ڈیسٹنی ہو گئی اب کیا ہے کہ میں راستے میں آکے راستہ بدل لیتا ہوں کیونکہ سامنے سوڑے بند ہے ٹرافک ہول ہے میں اپنی مرضی سے کوئی ایکزٹ لے لیتا ہوں تو میرا میپ سارا کا سارا چینج ہو جاتا ہے وہ جو چینج ہے وہ چارٹ میں تو نہیں آئے گا لیکن وہ ہاتھوں کی لکیروں میں آ جائے گا اس لیے چارٹ نہیں بدلتے ہاتھ کی لکیریں بدلتی رہیں ہاتھوں کی لکیریں کیوں وہ داستان وہ تھی جو اوپر والے نے لکھی تھی یا چاہی تھی اور میں نے جو اپنے کام کیے کرم کیے law of جو action ہے وہ اس میں جڑ کر دیا تو مطلب مجھے سب کچھ دیا تھا دینے والے نے لیکن میں نے کچھ بگاڑ دیا کچھ اور کما لیا کچھ اور کر لیا یا آپ اس کو یہ بھی سمجھیں کہ مجھے تیس گھنٹے ملے تھے لیکن میں نے کچھ overtime کر لیا دو دن میں absent رہا اس میں سے میں نے time گواں بھی دیا کچھ میں نے overtime بھی کر لیا تو جو بھی total حساب کتاب ہے وہ ہاتھ پہ آ گیا اچھا ٹھیک سارون جی آپ نے ایک بات کی تھی مجھے بات یہا تھا اور میرے بات سے کبھی سیکھی بھی تھی کہ جو بھی اچھا کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے جو بچھائی آتی ہے وہ رب کی طرف سے آتا ہے اور جو برائی ہوتی ہے وہ ہم خود اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں آپ نے یہ بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو سکتا ہے اس کے بارے تھوڑا سا پتائیں اچھائی اور برائی کے بارے میں دیکھئے ہم اس کو بڑے سیدھے سمپل طریقے سے سانجھ لیتے ہیں ہمارے جو والدین کریں گے ہمارے لئے وہ اچھائی کریں گے ہمیں سکول بھیجیں گے سبے سبے اٹھا کر تھنڈے پانی سے نیلائیں گے سبے چھے بجے سات بجے چھوڑ کر آ جائیں گے وہ ہمارے لئے اچھائی کریں گے ہمارے لئے کوئی پڑھائی کے لئے ٹیچر لے کے دیں گے ہمیں گیم کھیلنے کے لئے دیں گے ہم سے ایکسرسائز کرائیں گے ہمارے ٹیچرز بھی جو ہیں جو بھی ہم سے کروائیں گے اے فور اپلی تو پڑھانا ہے وہ مجھے معلوم ہے ہم کو سب کچھ معلوم ہے میرے کو درد ہوتی ہے میں ایکسرسائز نہیں کروں گا لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ جو اے فور اپل ہے اور یہ جو ایکسرسائز ہے جس سے مجھے درد ہوتی ہے اسی نے میں ہی میری زندگی کی بنیاد رکھنی ہے اوپر والا جو بھی کرتا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے ہمارے اچھے کے لئے کرتا ہے ہم نا سمجھی میں اپنی زندگی میں آکے اپنا ہی برا کر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک بات بھی آتا ہے کہ عزت اور محبت کے بھی ٹھکرانی نہیں چاہیے جب کوئی بندہ آپ کو اتنی عزت دے رہتی محبت دے رہتا آپ ٹھکرا دو اس کو اور آپ کہا جیزی میرے تو یہ میرے تو یہ پرنسپل تو میں نہیں اپنی عزت لیتی تو پھر اس میں پھر ہم خود برائی اپنے ساتھ کرتے ہیں جب ہم یہ مانتے ہیں پھر آپ نے بولا کہ جب اچھے لوگ آتے ہیں جیسے پاس فیز ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں کتنے ملتے ہیں کوئی بچھر بھی جاتے ہیں کوئی لوگ جان پوچھ کے ہمارے زندگی میں دے ہم اس کو شن کر سکتے ہیں دیکھئے عزت اور محبت کسی انسان کے بس کی نہیں ہے کہ آپ کو دے دیا یہ دنیا میں کوئی ایسا ہرڈ ماس کا انسان پیدا نہیں ہوا جو آپ کو عزت دے دے یا محبت دے دے یہ تو اوپر والا دیتا ہے یہ تو رب سے ملتا ہے یہ تو رب سے ملتا ہے ذریعہ کون بنتا ہے یہ اس کو اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ وہ چنتا کس کو ہے روشنی کہیں اور سے آتی ہے کون سے بلب سے آتی ہے لیکن بلب اگر فیوز ہو جاتا تو زندگی سے روشنی ختم نہیں ہو جاتی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے روشنی تو رہے گی رہے گی چاہے چاند نہ رہے چاہے ستارے نہ رہے نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے مگر ہم ہمیشہ تمہارے رہیں گے ہم تمہارے تمہارے تو جی 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 محبت عزت سب اوپر والا کے کرم سے ہوتی ہے نیچے والا نے کیا ہمت ہے مطلب ہے کون ہوتا ہے کوئی کوئی مجھے عزت دے گا تو دے رہا ہے بارشیں آسمانوں سے ہوتی ہیں چاہے محبتوں کی بارشیں ہوں چاہے عزت کی لوٹیے مزے لیکن کبھی اپنے آپ کو یہ مجھ سوچیے کہ میں قابل ہوں میں قابل ہوں نہیں ہم تو قابل نہیں ہیں یہ دینے والے کی انائیت ہے مجھے کوئی محبت کرے یہ اس کی انائیت ہے نہیں کری اس کا پارٹ ختم ہو گیا وہ کیا کرے بشاہ بہت خوبصور ہے سرمجی آپ کا ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹائٹل ہے وہ ہے ہپنوٹسٹ ہپنوٹسٹ سے لوگ ڈر جاتے ہیں کیوں ڈر جاتے ہیں جس بھی چیز کو ہم نہیں سمجھتے اس سے ہم یا تو ڈرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں یا اس کو آوائیڈ کرتے ہیں جو بات سمجھ میں آگئی اس سے ڈر ختم ہو جاتا اس سے نفرت بھی ختم ہو جاتا آپ اگر کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں آج ایک خاتون تھی فیس بک کے اوپر ہی میرے ہی والپ کے اوپر ایک خاتون نے نواد دیا کسی کنٹری کا میں وہاں کے لوگوں سے نفرت نہیں کرتی میں وہاں کی ملٹری سے نفرت کرتی تو میں ان کو پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی ملٹری میں کیا لوگ نہیں ہیں کیا پلاسٹک کے ٹکڑے ہیں اور کس نے عزت دی آپ کو نفرت کرنے کیا بات ہے کبھی خدا نے آپ سے نفرت کری ہے کبھی کوئی ریلیجن کہیں کے بھی آئے ہو کبھی آپ سے راجہ نے نفرت کری ہے کبھی آپ کے ماں باپ نے آپ سے نفرت کری ہے کہاں سے مل گئی آپ کو نفرت کس نے دے دی آپ کو کیا بات ہے جی سوچی ہے آپ کا خدا بگوان اللہ آپ سے نفرت کرنے لے ہشر کیا ہوگا آپ کو ڈر بھی نہیں لگتا بہت خوب تو بے وجہ لیکن یہ اگنورنس ہے انگلیش میں کوٹ آتا ہے love is natural and hatred is learnt نفرت سیکھی جاتی ہے ہشرتیں ہشرتیں دل کی آوار کی ہم سے پوچھو محبت کی دیوانی جو پتہ پوچھتے تھے کسی کا قبیلہ پتہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا ہو اے در دو گئے کیا ہو اس پر اس پر جو آپ اور رضا عدی خویدے پہلے بات کر رہے تھے اس سے اس سے کنٹینیٹی یہ ہے کہ love کو جو emotion ہے کیونکہ love کی بات کر رہے ہیں emotion کی بات کر رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو اور جب اس اساس کو جب آپ فیل کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ دھندورا پھٹے ہیں وہ پہ آجاتا ہے آپ کا سائلنس خاموشی سے اس محبت کو لیتا ہے زمانے کیوں 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 کی دکھانا ہے نئی سارولجی ہم تو پیار گرنگے شان سے شان سے شان سے لیکن بچ سائلنس ایک نوٹ کے اوپر اور پامیسٹری کو بھی کھتم کرتے ہیں نوٹ کے اوپر ایک بڑا خوبصورت گیت ہے کرم بیری ہو جاتے ہیں کیا بات ہے اب سوال رہا سائلنس کا ہم سائلنس پر آجاتے ہیں خاموش یہ خاموشی ہے کیا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ہای ہای سائلنس وہی ہے جب کچھ نہیں رہتا ہے جب میں بھی نہیں رہتا ہے تو بھی نہیں رہتا ہے جو بچ جاتا ہے وہ سائلنس ہے اور اس کو انسان کو سننا آنا چاہیے میں جی سائلنس کی بات کرتا ہوں اس کا سیدھا سیدھا کمپیریزن یا اس کا ریلیشنشپ فاسٹنگ سے ہے ہم فاسٹنگ میں کیا کرتے ہیں ہم فاسٹنگ میں ایک پرٹیکلر ٹائم سے کھانا بند کر دیتے ہیں اور ایک پرٹیکلر ٹائم بیٹھ جانے کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں تو یہ جو فاسٹنگ ہے جو سائلنس ہے یہ بالکل ایسی ہے ہماری جو ویورز ہیں اگر یہ پریکٹس کر سکیں اگر ایکزامپل کے طور کے اوپر بول رہا ہوں رات کے نو بجے ہیں آپ اپنا دنر کر چکے ہیں اب آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے ایک اگزامپل کے طور بلکل اسی طریقے سے رات کے نو بچ چکے ہیں اب آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے یہ سائلنس ہے یہ سائلنس کا ایک پارٹ ہے اس بولنے کے ساتھ ساتھ اب آپ نے کچھ سننا بھی نہیں ہے سننے کا کیا مطلب ہے میں اپنے ٹیلی ویژن کو کیسے بند کر دوں میری بچی ہس رہی ہے گا رہی ہے اپنے کسی فرنڈ سے بات کر رہی ہے میرے گھر میں اور چار لوگ ہیں میں ان کو تو نہیں کہہ سکتی یا کہہ سکتا کہ تم چھپ ہو جاؤں میں اٹینشن نہیں دے رہا دنیا بر کی آوازیں آتی ہیں ٹیلی ویژن بھی چلتا ہم ہر چیز کو تو اٹینشن نہیں دیتے اٹینشن نہیں دے رہے آپ بول نہیں رہے آپ سن نہیں رہے تیسری چیز کیا ہے کہ آپ پڑ نہیں رہے آپ ٹیکسٹ میسیج نہیں پڑ رہے آپ ای میل نہیں پڑ رہے مر جائیں گے ہم تو آپ زندہ ہوں گے وہ جو بچ جائے گا تب آپ زندہ ہوں گے کیوں ذہن میں جو شبدوں کا شور ہے الفاظ کا جو شور ہے وہ ختم ہو جائے گا جو بچ جائے گا وہ ہے سپرچویلٹی وہ آپ کو کنیکٹ کرے گی اوپر والے سے دیکھئے یہ بات سمجھنے والی ہے ایک انرجی ہے جو ہم سپینڈ کرتے ہیں سننے میں کیلوری سپینڈ نہیں کرتے ہیں کوئی اور انرجی ہے جس سے ہم سنتے ہیں ایک دوسری انرجی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کیلوری سپینڈ نہیں کرتے ہیں دیکھنے میں کوئی اور انرجی ہے آپ کسی چیز کے اوپر دیکھتے رہی ہے آپ کی کوئی کیلوری سپینڈ نہیں ہو رہی ہے ایک اور انرجی ہے جو ہم سپنڈ کرتے ہیں بولنے میں یہ وہی کاسمک انرجی ہے جو ہم بولنے میں اگر یہ تینوں چیزیں آپ سیو کر لیں تو اس سے جو ذہن کے جو دروازے ہیں جو روح کے جو دروازے ہیں وہ کھلتے ہیں اور تب آپ جڑتے ہیں اوپر سپرچوالٹی ہوتی ہے میڈیٹیشن ہوتی ہے پھر آپ میڈیٹیشن کرتے نہیں ہیں پھر میڈیٹیشن آپ کو ہو جاتی ہے میڈیٹیشن ڈانز اپون یو اور یہ جو میڈیٹیشن ہے جو آپ آرڈنری میڈیٹیشن کرتے ہیں پانچ منٹ کی کرتے ہیں دس منٹ کی کرتے ہیں گیارہ منٹ کی کرتے ہیں اور اپنے اوپر فورس کرتے ہیں میں جس میڈیٹیشن کی سائلنس کے طرح بات کر رہا ہوں وہ میڈیٹیشن آپ پر اتر جاتی ہے اور آپ گھنڈا بھی کر سکتے ہیں اس بیچ میں آپ کپڑے سمیٹیے آپ اس بیچ میں آپ کچھ بھی کریے آپ کچھ بھی کرتے رہیے بولنا نہیں ہے سننا نہیں ہے پڑھنا نہیں کچھ بھی لفظوں سے پرہیز کیجئے اور دیکھئے کہ پھر ہوتا کیا ہے یہ وہ جادو ہوگا جس جادو کو آپ نے بچپن سے جانا نہیں ہے جو کبھی انٹڈیوز کیا ہی نہیں ہو آپ کو عادت نہیں ہے آپ کو اس کی عادت ہے آپ یا تو بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ایک بار زندگی کا مزا لیجئے خاموشی سے پھر دیکھئے کہ جڑتے کہاں ہیں آپ کس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں in no time اور تب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اور جس کی عبادت کر رہے ہیں آپ جڑ گئے اس سائلنس کے تھو یہ جو نوائز ہے یہ جو شور ہے یہ آپ کو ڈسٹنٹ کرتا ہے آپ سے اور سپریم سے اس میں کوئی ریلجن نہیں ہے اس میں کوئی پریئر نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف کنیکشن ہے ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھوکے اسے رشتوں کا الزام نہ دو صرف صرف احساس ہے یہ روح سے محسوس کرو پیار کو پیار ہی رہنے دو کوئی نام نہ دو کیونکہ جیسے ہی آپ نے نام دے دیا نام کیا ہے ورڈ ہے ورڈ آتے ہی ورڈ کی لیمٹیشن ہے اس کا میننگ ہے اس میں ورڈ ہیں پھر وہ اس میں لینگویج ہے اس کا شور ہے بین آمی رہنم دیکار ہے خاموشی سے خاموش رہ کے جو تم نے مجھے کہا میں نے وہ بات سنی جو باتیں آنکھوں سے آنکھوں میں ہوتی ہیں جو آج کل نہیں ہوتی ہیں محبت میں آشکی میں جس کو ہم لوگ رومانس کہتے ہیں تو رہا نہیں ہے آج کل رومانس رہا نہیں ہے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے انگلیاں انگلیاں سے باتیں گارے ہے 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 اب تو کیا ہے لینیurrection I love you and you don't love me you love me you love me صرف صرف انگلیاں سے انگلیاں پکڑے انگلیاں کو انگلیاں سے باتیں گارنے دے پھر دیکھیں آپ گفتگو سنیہیں انگلیوں سے انگلیاں آج کھر سکتے ہیں جو باتیں انگلیاں کر سکتے ہیں وہ لفظ نہیں کر سکتے ہیں بلکل بلکل اللہ نے کتنی بار چھوہ گیا ناپاک کا لیکن وہ جیسے ہیں نا آپ نے سنا ہوگا میں نے ایک بار تیری ایک جھلک دیکھی ہے میری حسرت ہے کہ میں پھر تیرا دیدار کروں اور تیرے سائے کو سمجھ کے میں ہسی تاج محل چاندنی رات میں نظروں سے تجھے پیار کروں یہ بڑی خوبصورت چیز ہے نظروں سے تجھے پیار کروں اور یہ محبت ہے لیکن پیار کیا ہے محبت کیا ہے تو یہ سچی محبت میں آتا ہے محبتیں کبھی سچی جھوٹی نہیں ہوتی ہیں پیار اور امپیار ہوتی ہیں کس لیول کی ہیں شریر کے لیول کی ہیں جسم کے لیول کی ہیں روح کے لیول کی ہیں مائنڈ کے لیول کی ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ماں اور بچے کے بیچ میں بھی تو محبت ہوتی ہیں آپ کسی انجانے انسان کو آپ گود میں کوئی بچہ اٹھائے دیکھتے ہیں اور آپ اس بچے کو دیکھ کے سمائل کرے جا رہے ہیں آپ میں محبت پیدا ہوتی جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہے خود ہی مطلب خوش ہوئے جا رہے ہیں کیوں خوش ہوئے جا رہے ہیں کیا مل رہا آپ کو آپ کے اندر سے محبت جاگ رہی ہے سکون جاگ رہی ہے اس پر ایک چیز سمجھی شو سے پہلے ایک بات کر رہے تھے مجھے بہت پسند آئی اور وہ بات یہ تھی کہ راضی ہو جا نہیں ملا تب بھی راضی ہو جا مل گیا تب بھی راضی ہو جا آئے ہو تو بسم اللہ جا رہے ہو تو اللہ حافظ نہیں جا یار جانا نہیں آئے ہو تو بیٹو اور زندگی میں کچھ پہلے ہی ہی تھے انگلیش میں تو در destلکی تھی تیسے فرنڈ سم 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 فرنڈ تو یہ لازی ہو جا اور ایسے جو فرنڈ ہوتے ہیں جو لائف ٹائم کے لئے ملتے ہیں وہ آپ کے لائف ٹائم ڈاورڈ ہوتا ہے لوگتر لوگتر ہے وہ لائف ٹائم ٹائمٰ ہوتی ملتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ I want you to be my lifetime achievement award کہتے ہیں کہ جب لہو میں چاہت رم جائے ہر آہت بولے تم آئے تم اکس ہو پانی میں گہرا کنکر مارا سب بکھر گیا یہ کیوں ہے اچھا بلا سین چل رہا تھا اچھی بلی وہ روم میں گز گیا پھر کنکر مارا بکھر گیا واہ ریدار واہ چھا گیا نہیں یہ بہتر سمجھ بھی آئی چھا گیا ریدار را جی ہونے کی بات کرتے ہیں محبت کیا ہے محبت راضی ہو جانے کا نام ہے جو خاص کر جس کو عشق کہا جاتا ہے بینہ راضی ہوئے آپ عشق نہیں کر سکتے اچھا جب آپ کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے پھر آپ اپنی بات نہیں منواتے پھر آپ مان جاتے ہیں آپ راضی ہو جاتے ہیں تیرے دن میں بھی دن ہے تو رات بول تو رات تو دن بولے تو دن میں تیرے سے راضی ہو گیا تیری جیسے وہ گانا ہے نا یار اچھا ہو کے برا یار یار ہوتا ہے ہمیں یار والے عیبوں سے بھی پیار ہوتا ہے کیا بات ہے تو جس سے عشق ہو جاتا ہے جب عشقی ہو جاتی تو آپ راضی ہو جاتے ہیں تیری ہر چیز میں راضی ہیں تیرے ہر عدا میں راضی ہیں بینہ راضی ہوئے عشق نہیں ہو سکتا بلکل بھی نہیں ہو سکتا تتک آپ راضی نہیں ہو جاتے جب تک بحث ہے جب تک دس ایگریمنٹ کیا بات ہے تب تک محبت نہیں ہے ردا ایک بات کہتی ہے اس میں سرونجی وہ میں تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں کہنے کی پنجابیچ کہنے کہ اس دیہ اولیہ بھی سوالیاں لگتی ہیں جی بالکل اولیہ اس کو ذرا اولیہ فلوز سوالیاں بلیسنگز لگتی ہیں اس کی فلوز بھی ہم کو بلیسنگ لگتی ہیں اور جہاں ہمارا گلہ شکوا ہوا کہ تُو نے یہ نہیں کیا تو تُو نے وہ نہیں کیا وہاں پیار نہیں ہے وہاں محبت ختم ہوئی پھر وہ محبت نہیں ہے تو راضی ہو جانا راضی ہو جانا یہ جو توڑنے بھانا ہے توڑ کا مطلب ہوتا ہے تو دا لاسٹ ایکسٹینٹ وہ محبت ہے وہ آشکی ہے یہ بہت بڑی بات ہے جہاں پہ آپ کی کچھ بھی کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی اگر آپ کی عزت ہے اگر آپ کی انا ہے اگر آپ کے ایشوز ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا آشکی تو نہیں ہو سکتا آئے آئے کیا خوبصورت پہل کریں تو آشکی کے لیے تو اس پر ایک اور سوال بلتا ہے سوال جی محبت میچل لازم ہے یہ ایک طرفہ بھی ہوتی ہے ماں کیسے کہتی ہیں محبت ایسے کرتے ہیں سکا گیا مجھے نہ وہ آیا نہ پھر کوئی رابطہ رکھا بچہ سکا گیا مجھے محبت ایسے کرتے ہیں ایک تو محبت کی نہیں جاتی محبت تو ہو جاتی ہے کون کمبخت فلو کرتا ہے ایک بڑا مسئلہ میں کون کمبخت فلو کرتا ہے فلو ہو جاتا ہے کون کمبخت محبت کرتا ہے محبت اس میں مجھے کانا یاد آیا اگر آپ نے یہ ساتھ دیا سوڑا سا لائی بھی نہ گئی تین پائی بھی نہ گئی لائی بھی نہ گئی تین پائی بھی نہ گئی مینو مار دہان مینو سارا تیری میری یو ٹوٹ گئی سوڑی اے جیویں ٹوٹے آمبر تو تارا کیا بات ہے کہتا ہے سوچے یا نئی سی میرا پیار پل جائیں گی اے وے ہوئے کے تین ہوئے کرال پل جائیں گی کرال پل جائیں گی ہو دل ملنا توٹے آمبر چلی ہو تو گوری چلی ہو تو گوری سنو بھول جاؤ نہ پھر یاد کرنا نہ پھر یاد آنا میں خوش ہوں میرے آسموں پہ نہ جانا میں تو دیوانا 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 میں تو دیوانا 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 آپ دونوں کی جوازت سے ایک کا مجھے دو لائنیں اس میں آرکان دیجئے ہزاروں ترہاں کے یہ ہوتے ہیں آسو ہزاروں ترہاں کے یہ ہوتے ہیں آسو اگر دل میں غم ہو تو روتے ہیں آسو خوشی میں بھی آنکھیں خوشی میں بھی آنکھیں بھگوتے ہیں آسو انہیں جان سکتا نہیں یہ زمانا میں خوش ہوں میرے آسووں پہ نہ جانا میں تو دیوانا 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 میں تو دیوانا 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 یہ جو دیوانگی ہے یہ محبت ہے جب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں یا یہ آنسو غم کے ہیں کسی جی اسٹرالوجی اور پامسٹری اور یہ سب بات کرتے ہوئے ہوتا کیا ہے ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے لیکن اس پل میں ہمیں کیا مل رہا ہے جو اس کی جو ہمارے اوپر بارش ہو رہی ہے اس کو ویلیو کیا جاتے ہیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں آگے بھی جانے نہ تو پیچھے بھی جانے نہ تو جو بھی ہے یہی اک پل ہے جو اس پل کو جیتا ہے وہ عبادت کرتا ہے کیا بات ہے جی عبادت کیا ہے میں اس پل میں جی رہا ہوں میں اس پل میں اپنے گھٹنوں پہ ہوں ایم آن می نیس تھنکنگ یو تھنکنگ می نیس جب آپ اوپر والے کو اپنے خدا کو اللہ کو رب کو بخوان کو تھنک یو کہتے ہیں عام بھاشا میں آپ کہتے ہیں آئی لاب یوں وہ محبت ہے اوپر والے کے لیے یہی بلکل انسان کے ساتھ بھی ہے جب آپ کسی کو محبت کرتے ہیں تو آپ شکر سے بھر جاتے ہیں شکایت چلی جاتی ہے شکر آجاتا ہے محبت محبت میں ہم شکر کرتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہوئی میرے زندگی میں وہ آیا وہ فیلنگز وہ احساس نے میرے اندر جنم لیا یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے بر تمہارے لیے ہے اور اس کا شکر ہے کیا بات ہے مٹی کے پتلوں سے ہمارے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں اوپر والا جو ہے وہ مٹی کے پتلے ہمیں دیتا ہے انسان دیتا ہے جانور دیتا ہے پودے دیتا ہے ان سے محبت کر جب تم محبت سیکھ جائے گا پھر تم مجھ سے کرے گا اور میں تجھ سے کروں گا انسان جو ہیں جانور جو ہیں پودھا جو ہیں وہ محبت کرنے کا ایک سکول ہے ایک طریقہ ہے آپ سیکھتے ہیں اور اگری ہمشون کیواد گ Kazuین کی ڈینی پڑ کرو ہم سیکھ کٹ سیکھ징 کی موط امر entreprises ڈینی میٹنی ڈین پڑ کر لیجائی کٹ كل دیتا گیا دوسرے کے ساتھ ہم جیسے ڈیل کرتے ہیں ہمیں اپنی ذات کے بارے میں پتا چلتا ہے راضی ہو جاؤ خود سے بھی اور دوسروں سے بھی سر ایک لاس میسیج دیں اس سب کو ایک کنکلیوڈ کرتے ہوئے ہماری آڈینس کو we were inspired we had fun but we needed to hear it from دیکھیں میسیج صرف ایک ہے اور صرف ایک ہے سب سے پہلے خود سے راضی ہو جائے پھر دوسروں سے راضی ہو جائے شکاید جتنی ہے وہ چھوڑ دیں میں ردا کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی آپ نے میسیج پوچھا ہے میں گانا چاہوں گا پر دنیا میں کتنی ہیں نفرتیں پھر بھی دلوں میں ہیں چاہتیں مر بھی جائے پیار بھی زندہ رہتی ہے ان کی محبتیں زندہ رہتی ہے ان کی محبتیں سبحان اللہ یہ سرور ہے جنون ہے یہ سردہ زندہ رہتی ہے ان کی محبتیں زندہ رہتی ہے ان کی محبتیں زندہ رہتی ہے ہمارا رشتہ بھی بڑا پیارا ہے کبھی چاہت تو کبھی شکایت ہوتی ہے with a brand new show with a brand new guest till that time keep watching live with Casey XL only on petia 24 we had the expert Sonon Arora the relationship coach please call him for all your inquiries and needs because he is the best in town and he will give you the best advice we had Sonon Arora and Coach Casey Chauhan we'll see you with a brand new show with a brand new guest till that time keep loving yourself and keep respecting yourself اللہ حافظ زندگی مشکل تو ہے منگل شنی راہو کیتو بھو پریت چن حل ہے مجھ سے بات کریں میں اور آپ ملکے دھونڈ لیں گے راستے don't worry we'll fix it